ہلو نمسکار اور ویلکم ٹو بینک آئی کیو میں ہوں پرشانت مہوانی آج یہ ٹونٹی فیفت جانی باری ہے اور دیکھتے ہیں آج کے در ہندو میں کونکون سے امپورٹنٹ کبریں ہیں ایک ٹریجڈی دیٹ وز لونگ ان میکنگ یہ میگالیا میں جو مائن میں جو مزدور فس گئے تھے اور ہمیں پتا ہے کہ اب ان کا جیوت ملنا اٹس امپوسیبل اور ایلیگل مائنگ میں نے آپ کو گارو خاصی جہنتیاہ ہل کے بارے میں بتایا تھا تو یہ جو آرٹیکل ہے اس میں بھی اسی ایریا کے بارے میں بات ہو رہی ہے کیسے ایلیگل مائنگ ہمارے دیش کے الگ الگ کونوں میں چلتی رہتی ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں پر ریپیٹ ہو رہی ہیں دوسرا جو آرٹیکل ہے اس آرٹیکل میں بیسی کلی پولٹیکل جو کومنٹریز چل رہی ہیں بی جی پی کیا کر رہی ہیں کونگریس کیا کر رہی ہیں پھر یہاں پر سیکلرزم کے بارے میں بات ہو رہی ہیں کہ اگر ایکس پارٹی آتی ہیں وائی پارٹی جیتی ہیں تو بھی جو سیکلرزم جو ہیں اس کے آدھار پر نہیں لیکن ساری پارٹیز جو ہیں ایک پرکار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انولپ کو تھوڑا زیادہ ہی پوش کر رہی ہیں ان کے بھاشنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پرکار کی ایک دوسرے کے پرتی نفرت اور یہ ساری چیزوں کو ہم پڑھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں اگر یہ آپ کی اگزامنیشن پوائنٹ آف یو سے دیکھا جائے تو اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے پھر فیملیل فیس جو ہیں یہ پریانکہ گانتی اگر کونگریس کے بارے میں ہے یا پھر ایک پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں ہے اگر ایمپورٹنٹ لیکن تین ایمپورٹنٹ آرٹیکلز ہیں ایک ہے سیزنز ورسٹ یہ فلو کے اوپر ہیں انفلوینزا کے اوپر ہیں پھر چیکس اور بیلنسز یہ بھی کافی انٹریسٹنگ آرٹیکل ہے کافی ساری چیزیں ہم یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں گے اور سائنٹیفک ٹیمپر کے بارے میں یس نو اینڈ ایٹس کومپلیکیٹڈ یہ ایک پرکار سے تین ویوز ہر فرائیڈے ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں زیادہ تر اگر دیکھا جائے تو یہ جو یس نو اینڈ کومپلیکیٹڈ ہیں یہ آپ کی ایگزامنیشن کے لیے جو ٹوپکس اس میں ہوتے ہیں تو اتنے ایپورٹن نہیں ہوتے ہیں لیکن آج کا جو ٹوپک ہے سائنٹیفک ٹیمپر والا یہ ٹوپک کافی اچھا ہے فرینڈز آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک معافی مانگنا چاہتا ہوں میں جانتا ہوں کہ آج کا لیکچر جو ہیں وہ کافی ڈیلے ہو چکا ہے the thing is I was traveling کل پورا کام ختم کر کے I was traveling during night اور اک کام تھا تو when I came back it was 4 a.m in the morning time I was not in capacity to record this lecture شاید آج بھی late night I have to travel for some very important work تو آتے آتے شاید late ہو جائے گا تو I will not be able to record it تو please bear with me sorry for this inconvenience میں یہ اس لئے بتا رہا ہوں کہ شاید اگر ایسا ہوا what I will do is کہ آپ students جو ہیں زیادہ تر آپ message students جو ہیں وہ new students ہیں تو آپ میرا جو page ہے فیس بک کا جو page ہے میرا اس میں میں ساری updates جو ہیں وہ آپ کو update کر دوں گا in case اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے آج شاید travel کرنا پڑے لیکن from 27th things will be from 26th no beg your pardon from 27th things will be back to normal I am not traveling anywhere tomorrow night تو چلیے دیکھتے ہیں آج کا پہلا editorial seasons worst seasons worst ہمیں پتا ہے کہ جیسے ریتو چینج ہوتی ہیں جب season چینج ہوتی ہیں تب ہمیں ایک پرکار کا flu right seasonal flu influenza ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو examination point of view سے تو ٹھیک ہے لیکن ہماری health کے لیے بھی it is very important کہ کچھ ایسے basic messages ہیں جو world health organization نے دیئے ہیں جیسے کہ avoid close contact with sick people اگر کوئی بیمار ہے تو ان سے دور رہنے کی کوشش کیجئے اگر آپ بھیڑی والی جگہ میں جا رہے ہیں تو ہو سکے تو ماسک پہنیے یا پھر اپنا جو ہنکرچیف ہے روال جو ہوتا ہے اس کو بھی آپ اپنے موہ پر لگا سکتے ہیں cover your nose and mouth of course this is very basic جو personal hygiene کا important part ہے کہ اگر ہم خاصتے ہیں اگر ہمیں you know سنیز کرتے ہیں then we should cover our nose as well as our mouth of course with a tissue or handkerchief اور کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا یہ ساری چیزیں جو ہے کچھ basic چیزیں ہیں تو these things are common اور اس کو ہم سب کو فولو کرنا چاہیے ہمارے دیش میں problem یہ ہے ایک سب سے بڑا problem جو مجھے یہ ہمارے دیش میں اتنا فلو فیلتا ہے اس کے پیچھے شاید ایک ریزن یہ ہو سکتا ہے ہمارے دیش ایک سپٹنگ کنٹری ہے لوگ یہاں وہاں تھوکتے رہتے ہیں and that's a very bad thing تو یہ ہے اور it's a very disgusting thing as well اور لوگ اگر کسی کو if they are not well if they are sick تو یہاں وہاں تھوکنے سے they don't understand this thing کہ اس سے کئی سارے لوگ بیمار ہو سکتے ہیں now the thing is کہ seasonal flu جو ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک بیماری ہے یا پھر ایک time period کے لیے ہے آپ دو تین دن کے رائٹ تو یہ دیرے دیرے ایسے اوپر جا رہا ہے لیکن tipping point کو اگر hit کرتا ہے تو یہ بہت بڑی population کو اپنی چپیٹ میں لے سکتا ہے تو definitely it is a public health challenge اور یہ ایک ایسا challenge ہے جو بھارت کو ہر سال phase کرنا پڑتا ہے راجستان کی بات کریں تو january 13 تک 768 cases ہمیں flu کے دیکھنے کو ملے اور اس میں 31 مرتیو بھی ہوئی ہے تو اس کو ہمیں بہت ہی سیریس لی لی رہا ہوگا integrated disease surveillance program کے مطابق 2015 کا یہاں پر آنکڑا ہے آپ کی سکرین کے اوپر تا کہ ہمیں رف آئیڈیا surveillance program کے دوارہ اور اس میں سے 2,990 deaths بھی ہوئی تھی تو یہ ایک بہت بڑا آنکڑا بھی ہے union ministry of health and family welfare نے راجستان میں last year ایک team بھی deploy کی تھی یہ جو team تھی یہ basically راجستان کو assist کرنے کے لیے یہ جو ایک flu کی چپٹ میں جو راجستان آگیا تھا تو اس کو اس میں کچھ مدد کرنے کے لیے ایک team central level کی وہاں پر بھیجی گئی تھی تاکہ disease کے outbreak کو control کیا جا سکے اس team نے سکسس فول اس کو control بھی کیا لیکن ایک چیز جو ہیں جو ہم یہاں پر مس کر رہے ہے وہ یہ ہے ایک جب ہم سکس فول کر لیتے ہیں تو ہم کچھ experience gain کرتے ہیں کچھ ایسی methods ہم نے deploy کی جس سے ہم اس کو سکس فول کم ٹائم میں contain کر پائیں یا پھر control کر پائیں تو یہ جو experience ہیں یہ جو انوبہ ہیں کیا ہم نے پیر review کیا ہم نے دوسرے جو scientist ہیں یا پھر اس field کے ساتھ جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک discussion کی اگر کی ہے تو کس level کی کی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ important اس لیے ہیں کیونکہ کئی بار آپ کے جو practical experiments ہوتے ہیں اگر وہ theory میں registered نہیں ہوتے ہیں تو دوسری جگہ پر جائے گا تو اگر کوئی سکسیس فورمولا ہے ہمارے پاس تو ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں particularly in this field large scale vaccination covering high risk groups اگر خور میں کون ہیں ایک تو چھوٹے بچے ہیں پھر women particularly pregnant women کی ہم بات کر ہیں elderly لوگ ہیں بزرگ اس ان سے سفر کرنے لوگ ہیں تو high risk groups جو ہیں ان کا vaccination timely vaccination کرنا اس سے بھی ہم virus کی impact کو control کر سکتے ہیں ایک universal preventive program future میں ہمیں design کرنا ہوگا تا کہ season جب change ہوتی ہے اس سے پہلے یا fix time ہم رکھ سکتے ہیں کہ اس time پر ہر ایک یک دی کو ایک universal preventive vaccination یا ایسی کوئی چیز ہم پہنچا سکے اور آیوشمان بھارت پردان منتری جن آرگ یوج نا کے تحت ہم اس کو اچھی طریقے سے prepare بھی کر سکتے ہیں it is possible problem کچھ ہمارے دیش میں یہ ہے کہ جو programs فلال ہیں یہ یہ اتنے comprehensive program نہیں ہے تو ہمیں ہر state کو comprehensively ہر ایک angle سے کبھنی کرنے کی کوشش کرنی ہوگی ڈرگ کے ڈوسیج کی نون آویبیلیٹی یہ بلکل ہی acceptable نہیں ہے ہمارا دیش دنیا کا top pharmaceutical country ہے دنیا کے الگ الگ دیش میں چاہے یہ آفریکن continent ہو دیش کے لوگوں کے لیے دوائیا نہ ہو یہ پر mismanagement ہے capacity نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے آفریکا کے کچھ دیش ہیں وہاں پر ان کی capacity نہیں ہے کہ دوائیا پروڈیوز کر سکے لیکن ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس distribution اچھا نہیں ہے we need to focus on that thing اور رہتا ہے تو دوائیا ویکس جو ہیں وہ بھی time time پر ہمیں upgrade کرتی رہنی پڑے گی تو I hope things are clear to you regarding this one moving on to next item checks and balances یہ کافی interesting article ہے آپ کی screen کے اوپر بھارت کا ایک political map ہے یہاں پر آپ ہمارے دیش کے states اور union territories کو دیکھ سکتے ہیں friends آج مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ زیادہ وقت ہے تو چلئے quickly میں آپ کو union territories کے بارے میں کچھ بتا دیتا ہوں میں یہاں پر جیوگرافیکل location کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جو union territories ہیں ان کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے آپ try کیجئے گا اگر آپ کو اس سے بھی اچھا طریقہ معلوم ہے پلیز follow your own formula میں نے یہ ایک چیز دیزائن کی ہے اور جنرلی سٹوڈنس کو یہ اس سے فائدہ ہوا ہے تو try it try with the north try from northern side سب سب سے ہریان دونوں کا ایک capital بھی ہے پھر تھوڑے نیچے ہم آتے ہیں ہمارا national capital ہم تھوڑے western side آ جائیں دیو دمن دیکھنے کو ملتا ہے گجرات کے پاس آپ دادر نگر دیکھنے کو ملے گی پھر تھوڑے آپ نیچے آتے ہیں لکش دیب دیکھنے کو ملتا ہے اسی کے ساتھ ایک interesting چیز ہے کہ یہاں پر بھی آپ پوڑو چیری کا چھوٹا سا پوشن دیکھنے کو ملے گا اور جیسے ہی آپ نمبر 5 سے ہو کر ایسے turn لے سٹارٹنگ اگین نورتھ میں آنے کی کوشش کریں گے تب آپ یہاں پر پوڑو چیری جو ہیں اس کا مین ہب اور اس کے ساتھ پوڑو چیری کے دوسرے جو پوڑو چیری جو ہیں وہ یہاں پر بھی ہیں پوڑو چیری ایسے پلیس پھر اس کے ساتھ کرائیکل ہیں اور دوسرا جو ہیں وہ یہاں پر ہیں یانم تو پوڑو چیری ایک ہی یونین تیریٹری ہیں آپ دیکھیں پوڑو چیری اور نمبر سیون ہیں اندمان این نکوبار آئیلینڈ آج اس کے بارے میں بھی ہم ایک چھوٹی سی بات کرنے والے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اندبان این نکوبار آئیلینڈ جو ہیں یہ پوڑو بلیر اس کا مین ہیڈ ہے اور یہ بیو بنگول میں لوکیٹ ہے اس سے میانمار فیٹ تھائیلینڈ یہ سارے دیش جو ہیں وہ بہت دور نہیں ہے اب دیکھئے ہمارا جو دیش ہے ہمارا دیش الگ الگ سٹیٹ ہے ہمارے دیش میں ہمارا ایک دیش ہے اور اس میں الگ لگ سٹیٹ ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو بھی سمجھ رکی کوشش کریں گے جب نریندر مودی صاحب چیف منسٹر تھے گجرات کے اس ٹائم پر وہ کئی بار انہوں نے یہ چیز کہی ہے کہ سنٹرل گورنمنٹ جو ہیں وہ بہت ہی ہی یا پاس بہت زیادہ پاورز ہے اور سٹیٹ جو ہیں ان کی چلتی نہیں ہے ایسی ہی ایک بات ہمیں ویسٹ بنگول کے جو چیف منسٹر ہیں ممتہ بینر جی تو ممتہ جی کا کہنا یہ ہے کہ فیڈرل سٹرکچر جو ہیں بھارت کا اس کو بلڈوز کیا جا رہا ہے یعنی کہ اس کو دیسٹروی کیا جا رہا ہے بھائی سنٹرل گورنمنٹ اور سنٹرل گورنمنٹ ان کا کہنا یہ ہے کہ سنٹرل گورنمنٹ کے پاورز جو ہیں وہ لیمیٹیڈ ہونے چاہیے جیسے کہ ایکسٹرنل افیرز یعنی فورین ریلیشنز سنٹرل گورنمنٹ سنبھال سکتی ہیں باقی ساری چیز ہے جو ہیں وہ سٹیٹ انڈیپینڈنل اپنے ہاتھوں میں ان کے پاس ہونی چاہیے کچھ ایسی ہی بات محمد علی جنہ ایسا ہی ایک ویو جو ہے محمد علی جنہ نے پی دیا تھا اور اسی وجہ سے 1947 کا ایک پارٹیشن بھی ہمیں دیکھنے کو ملا دیکھئے آگے بڑھنے سے پیلے میں اور ایک چیز بتانا چاہتا ہوں ممتہ بینر جی جو ہیں وہ ویسٹ بینگول کے چیف منسٹر ہیں ویسٹ بینگول کی جو پوپلیشن ہیں انہوں نے اپنے چیف منسٹر کے طور پر ممتہ بینر جی کو الیکٹ کیا ہے ایک مہلہ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ریسپیکٹیڈ پولیٹیکل فگر بھی ہیں تو یہاں پر میں محمد علی جی اور ممتہ بینر جی کی کمپیریزن بلکل نہیں کر رہا ہوں اسی پرکار کی ایک view جو ہے وہ محمد علی جی نے ایسی ایک ڈیمان کی تھی اور 1947 کا پارٹیشن ہوا تھا تو ایک ہیسٹری کی بات آپ کو بتا رہا ہوں اور current کی ایک چیز ہے اس کو بینا بائیس نیوٹرل طریقے سے دیکھنے کی کوشش کیجئے گا اگر ہم اور زیادہ پاور سٹیٹس کو دیتے ہیں تو پھر ہمارا دیش ہے وہ کمزور پڑ سکتا ہے یہ بھی ایک چیز یہ ریالیٹی ہے اب دیکھئے بھارت وہ ایک دیش ہے اسی وجہ سے ہمیں بہت سارے فائدے بھی ہوتے ہیں بہت ساری چیز جو ہیں جس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں لیکن بریف دیش میں ایک کومن مارکٹ ہے آپ دیش میں کسی بھی جگہ پر جا آ سکتے ہیں آپ کو کام کرنے کے لئے جانا ہے آپ کسی کشمیر کے کچھ الگ ٹیکنیکل چیز کو آپ کو فولو کنا ہے لیکن جنرلی اگر دیش کی بات کرے تو آپ کنی 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 ہمارا دیش جو ہے یہ ہمارا دیش ایک یون ہے ایک فیڈریش نہیں ہے پھارت ایک دیش میں ہم نے الگ الگ سٹیٹ جو ہیں وہ بنا ہے تاکی administration کو اچھی طریقے سے کیا جا سکے اگین ایک دیش میں ہم نے الگ الگ سٹیٹ اس لیے بنایا ہے تاکی administration کو اچھی طریقے سے ہم سبھال سکیں لیکن ایک دیش میں ہم نے چھوٹے چھوٹے سٹیٹ بنایا ہے USA کی اگر بات کریں USA ایک ایسا دیش ہے جس کو ہم فیڈریش کہتے ہیں کیونکہ الگ چھوٹے چھوٹے جو سٹیٹ تھے انہوں نے مل کر ایک دیش کو بنایا ہے اسی لئے اس کا نام ہے United States of America I hope یہ difference آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا یہ difference آپ کے دماغ میں crystal clear ہونا چاہیے پھر ہمارے دیش میں یونین گورنمنٹ ہے پھر بھی راجی سبھا بھی ہمارے دیش میں راجی کا مطلب ہے الگ الگ سٹیٹ تو الگ الگ سٹیٹ کی بھی ایک سبھا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اپر ہاؤس راجی سبھا جو ہے تو اس میں بھی سٹیٹ کی بات کو سننا سٹیٹ اپنی بات رکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزوں کے لیے فیسلیٹی جو ہے کونسٹیٹیوشن نے پروائیڈ کی ہے راجی سبھا اور ہمارے دیش میں سپریم کوٹ بھی ہے تو چیکس اور بیلنس کافی اچھے ہیں تو یہ جو ہے جو چیزیں ہیں ہمارے کونسٹیٹیوشن میں وہ کافی اچھی ہیں یہ سی جو یوں یوں آر 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 آن آر ٹیمپر کے اوپر یس نو جو تین ویوز ہیں تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے بریٹس گورنمنٹ جب ہمارے اوپر حکومت کر رہی تھی بریٹس راج تھا جب ہمارے دیش میں تھا راج اس ٹائم پر انہوں نے یہ چیز کو اچھی طریقے سے جان لیا تھا کہ اگر لوگ جو ہیں وہ سائنٹیفک ہو گئے اگر لوگ کیوڈیوس ہو گئے پرشن پوچھنے لگے ساری چیزوں کو الگ الگ انگل سے دیکھنے لگے انالیسز کرنے لگے تو پھر گلامی جو ہیں وہ قائب نہیں رہ سکتی اگر لوگوں کو اگر کسی ویقتی کو کسی سوسائٹی کو گلام بنانا ہے تو پھر ان کے اندر سے اگر آپ ترک کو ہٹا دیں تو پھر وہ گلام بن جانتے ہیں تو یہ چیز وہ اچھی طریقے سے جانتے تھے آزادی کے بعد ہم نے یہ چیز کو محسوس کیا کہ ہمیں سائنٹیفک ٹیمپر کی آوش شکتہ ہے سائنٹیفک ٹیمپر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی سائنس کی سٹیڈیز کریں نہیں جوالا نہرو کا کہنا یہ تھا کہ سائنٹیفک ٹیمپر کا مطلب یہ ہے کہ ہم سوچیں اور ہم ہماری سوچ میں جو اند وشواس ہیں اس کو جگہ نہ دیں اس کی جگہ پر ہم ترک کو اور ویچار کو تارکک زیادہ تارکک بننے کی یا پھر تھوڑا ایک تارکک بننے کا پرہتنا جو ہیں اس کو شاید ہم کہہ سکتے ہیں سائنٹیفک ٹیمپر کئی بار ہمیں اس پرکار کے ایگزامپلز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اندرہ پردیش اندرہ پردیش کی یونیورسٹی جو ہیں اندرہ یونیورسٹی تو وہاں کے وائس چینسلر وی سی صاحب نے ایک ایسی بات کہی تھی انڈین سائنس کونگریس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو تیسٹیوب بیبیز والی جو سسٹم ہے وہ بھارت میں تو ہزاروں سال پہلے تھی تو یہ سائنٹیفک ایویڈنس تو یہ سائنٹیسٹ جو ہیں وہ اگر آپ سائنٹیفکلی بات کر رہے ہیں تو لوگ آپ کو سنیں گے اگر آپ ایمیجنری باتیں کر رہے ہیں تو پھر دکھت بات یہ ہے کہ اس پرکار کے بہت سارے ایگزامپلز راجستان کے ایک ہائی کورٹ کے جج صاحب نے یہ بتایا تھا کہ جو پیکوک ہیں تو پیکوک کی ریپروڈکٹیو جو پوری پروسس ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پیکوک ہیں یہ اپنے ماؤت سے ایک ووٹر کا ڈروپ جو ہیں وہ پی ہین کے موں میں ڈالتا ہے اور اس پرکار سے ریپروڈکٹیو سسٹم ہوتی ہے تو you know this sort of things کئی بار اچھی اچھی پوسٹ پہ ہمیں لگتا ہے کہ بڑی بڑی پوسٹ پہ لوگ جو ہیں وہ کافی ریشنل ہوں گے کافی سمجھدار ہوں گے لیکن اس پرکار کی چیزیں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں ہمارے دیش میں سائنس کے فنڈز کی بات کریں سائنٹیفک پروجیکٹ کے فنڈنگ کی بات کریں تو اتنے زیادہ انڈیوکیٹ ہے آپ کہہ سکتے ہیں الگ الگ جگہ پر جیسے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اگر بات کریں تو کچھ دنوں پہلے یہ ریپورٹ تھی کہ ہمنا ہمارا رینک جو ہے وہ کافی اچھا آیا ہے ان ٹرمز آف فائلنگ you know this research papers on آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو اس پرکار کے ہیں کچھ انسٹیٹیوشنز ہمارے یہاں پر لیکن سیل we need to work more on this thing اس کے ساتھ دوسرا جو view ہے یہاں پر یہ دیا گیا ہے کہ ہر پردان منتری till جوالال نہرو till نرندر مودی ہر پردان منتری جو ہیں وہ ایک protagonist رہے ہیں یعنی کی science کو کافی انہوں نے promote کیا ہے اور یہ بات بھی سچ ہے جوالال نہرو جو ہیں انہوں نے scientific temper کا concept دیا اس کے بعد جو لال بہدور ساستری صاحب تھے انہوں نے جائی جوان جائی کسان اٹرل بیہاری جی نے اس کے پیچھے جائی ویگیان لگایا اور حال ہی میں کچھ دنوں پہلے مودی صاحب نے اس کے پیچھے جائی انو سندھان یعنی کی research کو بھی ہمیں appreciate کنا چاہیے تو یہ چیز تو it's right یہ چیز صاف ہے science جو ہیں یہ universal ہوتا ہے یہ بھی ایک بہت interesting چیز ہے science کے rules and regulations پورے universe میں equal ہیں technology جو ہیں یہ local ہو سکتی ہیں کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ چیز جو ہیں ایک چیز کی شروعات بہت پہلے ہوئی ہے اور اس میں پھر advance level ہمیں بہت سالوں کے بعد دیکھنے کو ملا جیسے کہ آریا بھٹا نے جو inventions کیے تھے astronomical theorems جو ہیں تو اس کے اوپر آج modern instruments جو ہیں وہ پندرہ سو سال کے بعد ہم نے design کیے ہیں تو کئی بار ایسے بھی چیز ہوتی ہیں تو science کو ہمیں اس کی جو possibilities ہیں اس کے پرتی ہمیں open رہنا چاہیے ہمیں پڑھنے کو ملے لیکن کیا ساری چیزیں اس پرکار کے نیوز کے ساتھ ہی تھی بڑی بڑی ریسرچ جو ہیں شاید میڈیا نے اس کے اوپر اتنا فوکس زیادہ نہیں کیا اور کہی اس کے پیچھے اگر آپ analysis کریں یا پھر ready between the lines کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جو topics cover کرنے والے جو لوگ ہیں جو approve کرتے ہیں cover کرتے ہیں جو stories کو تو شاید ان کے اندر بھی اتنا scientific temperament نہیں ہوگا اگر ہوتا تو پھر they would have focused more on most important things تو یہ بھی ہیں پھر کئی بار TRP اور دوسری پیچھی سے کام کرتی ہے تو we are not going into those details public public rationality has to be ethical and humanitarian third view جو ہے اس میں یہ بتا رہا ہے کہ ہاں science کی بار ٹھیک ہے لیکن science جو ہے یہ ethical ہونا چاہیے پھر آپ اگر scientific باتیں کریں اور دوسرے کے ویچار جو ہیں وہ شننے کے لئے تیار نہیں ہے compassion نہیں ہے دیا پھونا نہیں ہے تو یہ ساری چیز نہیں ہونی چاہے تو it's talking about more sort of balance of science with humanity اور یہ چیز جو ہیں یہ important ہے it's a very important concept as well I hope تین جو articles ہم نے discuss کیے ہیں بیٹھنے والی ہیں for appointing this cbi director آپ کو بتا ہے کہ cgi جو ہیں انہوں نے ایک reason دیا تھا اب جو justice سکری ہیں انہوں نے بھی ایک reason دیا ہے کہ انہوں سن سکتے ہیں we won't be bullied into giving up evms cec election commissioner صاحب جو ہیں انہوں لے clearly بتا دیا ہے ارورا صاحب نے کہ evms تو جو ہیں وہ رہنے والے ہیں بیلوڈ box واپس کبھی نہیں آئیں گے کل ہم نے evms کو فستار سے سمجھ دیڈ لائن اس کو extend نہیں کیا جائے گا حال ہی میں ایک چیز چل رہی ہے آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے گھر میں لوگ آئے ہوں گے یہ جو connection والے لوگ ہیں کہ آپ کو چینل جو ہیں وہ سیلیکٹ کرنی ہیں آپ کو کون کون سی چینل چینل چاہیے اور اس حساب ہم چینل کو ریموٹ سے چینج کر سکتے ہیں لیکن کون سی چینل ہمیں دیکھ نہیں ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ تین ہی چینل دیکھتے ہیں اور سکتا کیا گیا ہے اور یہاں پر فل فلیج آئی ایس کو حساب دیپلوئی کی گئی ہیں دوسری چیز ہے یہ بھی ایک انٹرسٹنگ نیوز آئیٹم ہے 18 انڈین انسٹیوشن جو ہیں وہ نائٹروجن پولیوشن کو سٹڈی کرنے والی ہے بریٹین نے ساؤت ایزیا نائٹروجن ہب ایس این ایچ اس کو کہتے تو اس میں 50 انسٹیوشن جو ہیں اس کو ہیلپ کی جاتی ہیں 20 مل پاؤنڈ کی اور یہ جو انسٹیوشن ہیں یہ نور نائٹروجن پولیوشن کو سٹڈی کرنے والے ہیں ویسے تو نائٹروجن جو ہیں وہ سب سے زیادہ ماترہ میں ہمیں ہمارے کے ساتھ ریلیس کیا جاتا ہے جیسے کہ اگری کلچر سی بیولوجی گل ویس نائٹروجن جو ہیں یہ کافی پولیوٹ گیس بھی اپنے ایمپیک ڈال سکتا ہے نائٹرس اوکسائید نیٹرس اوکسائید سی تین سو گنا زیادہ ڈیمیج کر سکتا ہے اور یہاں پر کچھ رامپوزا جو ہیں وہاں کے پریزیڈنٹ سی رامپوزا جانیواری یعنی کل ہمارے چیف گیسٹ کے طور پر ریپبلک ڈی پریڈ کو اٹین کرنے والے ہیں دونوں دیشوں کے بیچ میں ریڈ فورٹ ڈیکلیریشن نائٹی 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 سی میں کیا گیا تھا تو اگر ایسا چکرہ سے سممانیت کیا گیا ہے لانس نائک نازیر احمد بانی کو تو ہیٹس آف تو دس بریو سول بریو سولجر آشوک چکرہ جو ہیں یہ بھارت کا ہائیسٹ پیس ٹائم گلنٹری ایووڈ ہیں اور اب یہ ہمارے بیچ میں نہیں رہے ہیں ان کی دھرم پتنی ہیں مہا کریں گے اور انہوں نے لشکر اے تائیب آگ کے جو ڈسٹرک کمنڈر ہیں ان کو ایلیمنیٹ کیا تھا پھومنگ آن شریلنکا جو ہیں وہ ایک ان کی جو فصل ہیں میز کی فصل تو وہ سٹرگل کر رہی ہیں فول آرمی ووم یہ ایک پرکار کا کیٹ ہے اور 50% جتنا کروپ ہمیں اس کا ڈسٹروئ کر دیا ہے اور یہ بتا جا رہا ہے کہ بھارت سے یہ سٹرونگ ونڈ کے مادیم سے یہ جو وائرس ہیں یہ جو فول آرمی آرمی ووم یہ ٹرابل کیا ہے اس نے اس پرکار سے اور دوسری ایک انٹریسٹنگ چیز ہے کہ شریلنکا میں دو سیزن ہیں کلٹیویشن روانی گل جو ہے یہ اب یس بینک کے نئے ایم ڈی اور سی او ہوں گے اور ایک کالیا سکیم ہے یہ سکیم اوڈیشا گورنمنٹ کی ہے یہ ایک انکم سپورٹ سکیم ہے تو اس چیز کو آپ دیان میں رکھے گا آپ کے لئے کچھ ووکیب سپرٹ پرٹین اور پرنج Beach جای start